سینئر تجزیہ کار کمر شیما نے ہمیں جوائن کیا انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں کمر شیما صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے اور جو بھی انگیشمنٹس تھیں ان سے سفارتی وہ بھی ملتوی کر دی ہیں تو کس طرح سے آپ اس اقدام کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں یہ بہت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سورینٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے پاکستان سے پاکستان کے وقار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور حکومت پاکستان نے ایک میجر سٹپ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام ہائی لیول وزٹ جو ایران کی طرف سے آنے تھے یا پاکستان سے ایران جانے تھے وہ سارے بھی سسپینڈ ہیں اور جو اس وقت ایران کے امبیسیدر پاکستان میں ہیں جو اس وقت ایران میں ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ واپس نہ آئے میں سمجھتا ہوں ایک محضب ملک ہونے کے ناتے اسی طرح رسپونس کرنا چاہیے تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگلا کیا قدم اٹھاتا ہے کیونکہ ایران نے ایک انپرووکت قسم کا ایک اگریشن شو کیا ہے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کی ہے ہم اسلامی بردرلی ملک ہیں ایران نے یہ بتایا ہے کہ بردرلی اسلامی ہونا بھی کوئی چیز نہیں ویلیو نہیں رکھتا میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس سے بڑھ کے کچھ ہونا چاہیے کیونکہ ایران نے ملٹیرلی پاکستان کی سوبرانیٹی کی وائلیشن کی ہے سو ملٹیرلی ہی شاید جواب دینا اگر پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سمجھتی ہے کیونکہ بہت سارے دہشتگرد گروپ ہیں جو اس وقت افغانستان میں ایران کے اندر اپریٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ جتنے بھی بلو سکریت پسند گروپ ہیں بیلے وغیرہ اور اٹھایا کہ آپ یہ جو بلوچ ملٹنٹ گروپ ہیں جن کے لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی آپ کو تو پتہ ہے کہ کلگوشن یادوی جس کو پاکستان جو بھارتی جیسوس پاکستان نے پکڑا تھا بلوچستان میں وہ بھی ایران سے آیا تھا تو ہم نے تو ایران کی بہت ساری چیزوں کو درگزر کیا ہے در کنارہ کیا ہے اور ہمارا ایک اچھا دوزار تیرہ کا سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا اس کی بھی وائلیشن کی ہے کمر شیما صاحب یہ بھی بتائے گا جیسے کہ پاکستان کی طرف سے یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ بہت سے رابطے کے چینلز موجود ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس کے باوجود یہ اقدام ہوا ہے انپروکڈ تھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں جی ایران چاہید کیونکہ ایران کی جو اندر لیڈرشپ ہے وہ بڑی ڈسٹرب اس لیے ہے کہ ایران کے اوپر بڑا پریسر ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں یا اسرائیل کی جو بربارٹیز ہیں وہاں پہ ایران کے اندر ادھر غزہ میں اس پہ جواب دیں لیکن وہاں پہ وہ خموش ہیں کچھ کر نہیں پارے تو شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اگر پاکستان پہ یہ حملہ کر دیں تو شاید ہم اپنی آڈینس کو جو ہے انٹرنل آڈینس کو ہم جسٹیفائی کر سکیں یا ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہم کر سکیں ہماری ایک مضبوط فوج ہے ایک یونائٹڈ قوم ہے پاکستان ہمیشہ اگریشن کا مقابلہ کرتا رہا ہے بھلے بھارت ہو بھلے کوئی ملک ہو ہم نے تو چھ مینے امریکہ کی سپلائی لائن بند کر دی تھی بڑا اتحادی تھا ہمارا دہشتگردی کی جنگ میں اور ہم نے اس وقت امریکہ سے معافی مانگی تھی اس وقت کی سیکٹری آف سٹیٹ ہلری کلنٹن ہے پاکستان سے سو ہم سمجھتا ہوں کہ یہ سفیر بلانا بھی ایک میجر قدم تو ہے امپورٹنٹ قدم ہے